دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اور جانے کی کوشش کریں گے کہ امریکی صدر جو ایک دفعہ پھر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے یا پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے تو دوستو جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ آج ذرا طبیعت ناساز ہے اس لیے ویڈیو میں کوئی الفاظ کے دوران کوئی غلطی ہو تو ماں فرمائیے گا شکریہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے اب تک بہت کچھ کیا لیکن امریکی صدر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں امریکی صدر نے پھر سے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اربو ڈالرز دیئے لیکن پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جو ایک غلط بات ہے جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ڈالرز دیئے تھے وہ ان ڈالرز کا حساب کر لے پاکستان نے ہمیشہ سچے دل سے امریکہ کا ساتھ دیا لیکن امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہم امریکہ کے ساتھ پچاس کی دہائی سے جڑے ہوئے ہیں ہم نے امریکہ کا سیٹو اور سینٹو میں ساتھ دیا سویج یونین کے خلاف ہراول دستہ بنے رہے جبکہ سن انیس ام پیسٹھ میں امریکہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا جو غیر دوستانہ اقدام تھا پھر مشرقی پاکستان کی الہدگی میں بھی اس کا ہاتھ تھا تاکہ پاکستان کے طاقتوار ہونے کا جو تصور سن انیس ام پیسٹھ کی جنگ میں پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مشرقی پاکستان انٹرنیشنل سازش کی وجہ سے پاکستان سے الہدہ ہوا جس میں پاکستان کے دشمنوں کا ایک بڑا ہاتھ تھا بھارت کے پاس پاکستان کی افواج کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرنے کی صلاحی اتنا تھی پاکستان جب سے بنا ہے دشمنوں کی ساشوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہے لیکن پاکستان کی بہادر افواج اور آئی ایسائی نے دشمن کی ہر سازش کو نقام بنایا ہے بات ہو رہی تھی پاکستان اور امریکہ تعلقات کی دوستو روس کے پاکستان کے ہمسائے ملک پر قبضے کے بعد دو سال تک پاکستان اکیلہ سویج جنین کا مقابلہ کرتا رہا امریکہ دو سال بعد روس کے خلاف جنگ میں شامل ہوا کیونکہ امریکہ جانتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر روس کوشکس دی جا سکتی ہے روس نے اس خطرے کے پیش نظر کہ پاکستان اور امریکہ مل کر فرغانہ نامی ریاست کو مرض وجود میں لانے کے لیے روس سے نبر آزما ہوں گے تو روس نے اس خوف سے پندرہ ریاستوں کو آزاد کر دیا اس بات کا انکشاف سن 2005 کو بھارت کے شہر چندگر میں روسی خاتون نے پانچ روزہ سیمینار میں آپ نے مقالعے میں کیا یہ ایک عالمی مذاکرہ تھا جس میں امریکہ برطانیہ کینیڈا فن لینڈ اور دوسرے ممالک کے مندوبین شریک تھے جبکہ پاکستان کا وفد سویلین پر مشتمل تھا جس میں لیفٹینن جنرل تلت مسود نصرت مرزا اور صفیر نجم الدین شامل تھے اس موقعہ پر جنرل تلت مسود نے اعتراض کیا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے ہمارا ایسا کوئی منصوبہ نہ تھا مگر روسی وفد کے سربراہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ یہ درست ہے کہ یہ پاکستان کا منصوبہ تھا جب پاکستانی وفد واپس پاکستان آیا تو جنرل حمید گل سے پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کا ایسا کوئی منصوبہ تھا تو جنرل صاحب نے پوچھا آپ نے وہاں روسی وفد کے سربراہ کو کیا جواب دیا پاکستانی وفد نے کہا ہم نے تو وہاں اس بات کی نفی کی تھی لیکن جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ ایسا منصوبہ تھا جب جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ روس کو اس منصوبے کا کیسے پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے سیکٹری خارجہ کی تقری بطور سفی روس ہو گئی تھی اور اس منصوبے پر ہونے والے اجلاس کی روادات ان کے ذاتی نام سے بھیجی گئی تو وزارت خارجہ نے ڈپلومیٹک بیگ میں روس بھیج دیا جس کو روسیوں نے نکال کر پڑ لیا تاہم اس وجہ سے روس نے پندرہ ملکوں کو ازاد کر کے اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں بند کر لیا اور اپنی معیشت کو بہتر بنانے میں لگ گیا تاہم روس کی پسپائی سے امریکہ باہت سوپر طاقت بن گیا اس کے بعد نو گیارہ کا واقعہ پیش آیا پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا مگر امریکہ کب ہمارے ساتھ تھا وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کے در پہ تھا امریکی صدر 33 بلین ڈالرز کی بات کرتے ہیں جبکہ امریکہ ہماری سڑکیں گزرگاہیں بندرگاہیں اور ہوائی اڈے استعمال کرتا رہا ہے جس کے معافضے کا حساب لیا جائے تو کئی سو بلین ڈالرز بنتے ہیں اس جنگ میں ہمارے پچھتر ہزار افراد شہید ہوئے پاکستان کو مال نقصانات بھی ہوئے جس کا تخمینہ مہرین دو سو بلین ڈالرز کا لگاتے ہیں اس کے علاوہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کی ترقی بھی روک گئی جس کی مال یہ سو بلین ڈالرز بنتی ہے امریکہ کو سوپر پاور بننے کی وجہ سے جو مقام اور فائدہ ملا اس میں سے ہمارا پانچ سو بلین ڈالرز کا حصہ بنتا ہے اس طرح اس جنگ میں پاکستان کے اخراجات کا حساب لگایا جائے تو وہ ایک ٹریلین ڈالرز بنتا ہے امریکی صدر صرف تیتیس بلین ڈالرز کو رو رہے ہیں اور ہم امریکہ کو اپنا ایک ٹریلین ڈالرز کا مقروض سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے ایک دفاعی ماہر نسط مرزا نے کہا تھا کہ ایک ٹریلین ڈالرز کا بل امریکہ کو دیا جائے کسی نہ کسی روز یہ پاکستان کو مل جائیں گے کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ دلدل میں فسے گا اور پھر ہم سے رجوع کرے گا تو ان کو یہ رقم ہمیں دینا پڑے گی پاکستان نے امریکہ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ امریکہ نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے وہ ہمیں قرائے کے کارندے سمجھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں حساب نہیں آتا یا ہم اندھے ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہوں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کو ہمارا ایٹمی پروگرام نہیں باتا اس نے ہمارے جہوری پروگرام کو رول بیک اور منجمت کرنے کی کوشش کی ہم امریکہ کے تو کبھی خلاف نہیں رہے البتہ ہم بھارت کے شر سے ضرور اپنے آپ کو محفوظ بناتے رہتے ہیں اب تو جہوری بم چھوٹی بات رہ گی ہے ہم نے ہر سطح کی مزہمت کی صلاحیت حصل کر لی ہے سائبر جنگ کے لیے ہم تیار ہیں لیزر جنگ غیر متحرک جنگ ہو یا ایٹمی ہر طرح کی مزہمتی تیاری مجود ہے امریکہ کا یہ حال ہے کہ وہ جس کا دوست ہوتا ہے اسی کو سب سے پہلے کمزور کرنا چاہتا ہے اب پاکستان کے خلاف چوتھی اور پانچویں نسل کی جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں جس کا ہماری فوج بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے اور بھارت سمیت دشمنوں کی ساشوں کو نکام بنا رہی ہے اس لیے پاکستان دھوکے باز نہیں ہیں امریکہ نے گوربا چوف سے وعدہ کیا کہ وہ روس کو مزید تنگ نہیں کرے گا اب یوکرائن کے ذریعے اسے تنگ کر رہا ہے اگر صرف پیسے کی بات ہے تو امریکہ ہمارا دو ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہے اس کو وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک ٹریلین ڈالر پہلی جنگ کا دوسرا ٹریلین ڈالر حالیہ نقصانات کا اگر وہ ایسے بیانات سے بھارت کی مارکیٹ روس سے چھنا چاہتا ہے تو بھی غلط ہے یہ بھارت کا کام ہے کہ وہ اس کو سمجھے وہ بھارت کی بالا دسی قائم کرنا چاہتا ہے یا سی پیک کی وجہ سے خلاف ہے اور اپنے اڈوں کی حفاظت کا خواہش مند ہے ان میں سے امریکہ کی کوئی بات بھی نہیں مانی جا سکتی پاکستان کے وزیراعظم امران خان ایک بہادر انسان ہے انہوں نے اس کا بہترین طریقے سے جواب دیا ہے بڑے عرصے بعد پاکستان کو ایسا لیڈر ملا ہے جو پاکستان کے لیے ڈٹ جانا جانتا ہو پاکستان کی پوری عوام وزیراعظم امران خان کے ساتھ ہے امریکہ نے پاکستان کو اب تک جو ڈالر دیے ہیں جس کو امداد کہا جاتا ہے اس کو امداد کہنا غلط ہے کیونکہ یہ ڈالر سو پاکستان کو خاص مقاصد کے لیے دیے گئے تھے اور پاکستان نے ان مقاصد کو پورا کرنے کا وعدہ صرف دوستی کی بنا پر کیا تھا جبکہ پاکستان کی اخراجات ان مقاصد پر دیے گئے ڈالر سے کہیں زیادہ ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کو الٹا نقصان اٹھانا پڑا ہے بھارت اس کو بھیک کہتا ہے ان کے لیے عرض ہے کہ یہ امداد آپ لے لیں اور امریکہ کے مقاصد کو پورا کریں پھر بتائیں کیا یہ بھیک ہے یا کچھ اور اور جہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو امریکہ سے سب سے زیادہ انداد لیتے ہیں اور امریکہ کا کوئی مقصد بھی پورا نہیں کرتے دوستو انٹرنیشنل ادارے اور ترقی یافتہ ممالک ملک کی عبادی کو دیکھ کر انداد دیتے ہیں چونکہ بھارت کی عبادی کافی زیادہ ہے تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب پہنچ چکی ہے اس لیے ان کو کافی امداد دی جاتی ہے لیکن یہ اس امداد کے پیسوں کے ہتھیار خرید لیتے ہیں ملک کی عبادی کافی زیادہ ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ